بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ سب خرید سے ہوں گے تو یہ جی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ ہے میرے شہر اور میرے شہر بہت خوبصورت ہے اور جو ہے نا یہاں پہ جتنی بھی اچھے اچھی مارکیٹ بنی ہوئے ہیں وہ میں آپ کو وزٹ کراؤں گی اس کا تھوڑا سا وہ میں جو ہے نا یہاں سے ڈیوٹی سے واپس جا رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ ہمارے شہر بھی بہت خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ سیدر یہاں پہ ہر چیز ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے کہ کہیں سے دور سے لے کے لینے جانا پڑے گی تو جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں جی ہر چیز موجود ہوتی ہے اور ہمیں تو جو ہے نا زیادہ دور تک سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو ہمارے شہر بہت خوبصورت ہے اور یہاں کے پہ مارکیرز اور ہر چیز اور ہر چیز اویلیبل ہے تو یقیناً آپ کو اور لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو یہ جی میں تھا کھار کے واپس آئے ڈیوٹی سے اور پھر اس کے بعد جی میں نے کھانا کھایا کھانا آپ لوگ کہیں گے بھی یہ ایک ایسے دچ کی میں سے کھانا شروع ہوئی کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگی بھی تھی اور سالہ نیسی پڑھا ہوا تھا تو میں نے اسی میں سے کھانا شروع کر دیا یہاں پہ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا آرام کرنے کے بعد شام کو دوبارہ ڈیوٹی کی اور ڈیوٹی پہ چلی گئی تھی تو آپ سب جو میں اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں تو مجھے محنت کا صلح تو ملنا چاہیے تو آپ لوگ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سبکرائب سے میرا تو بہت کچھ ہو جائے گا آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا اور مجھے آپ کے ہلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا یہ جی میں شام کی ڈیوٹی پہ تھی اور اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے سوچا جلدی جلدی نماز پڑھ لیں کیونکہ نماز بہت ضروری اللہ کو بھی ضرور جات کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں نہیں بھولتا تو ہمیں بھی اللہ پاک کو نہیں بھولنا چاہیے گھر آکے پھر لیمو پانی بھائی نے بنایا تھا تو پھر میں پی رہی تھی تاکہ گرمی تھوڑی دور ہو جائے اس گرمی کے موسم میں لیمو پانی ضرور پینے چاہیے کیونکہ اس سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور یہ مرشیت کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ پلیز گھر میں اس گرمی کے شدت میں ٹھنڈے مشروبات استعمال کیا کریں ویسے تو ابھی ٹھنڈی ہو گئی ہے لیکن ان چیزوں کا استعمال ضرور کیا کریں شام کا وقت تھا تو شام کی گوکنگ کی تیاری ہو رہی تھی یہاں پہ جی میں یہاں پہ پیاس کٹ رہی تھی شام کو کافی بدل ہو گئے تھے اور جانا موسم کافی اچھا ہو گیا تھا اور ٹھنڈ بن گی تھی اس وجہ سے جانا پھر کوکنگ جب ٹھنڈ بن جائے تو پھر تو کچھن میں جانے کو بھی ویر بندے کو دل کرتا ہے کہ ہم بہت بہت اچھے اچھے پکوان بنائیں موسیقی پیاس کافی کڑوے تھے اور میرے آنکھوں سے ایسے پانی بہے رہا تھا تو پیاس جو ہے نا سب کے ساتھ ایسی ہوتا ہے پیاس کٹتے وقت جو ہے نا آنکھوں سے پانی شروع ہو جاتے کوئی پیاس تو اچھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ کڑوے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے گھر میں پیاس ہوتے ہیں یہ کافی کڑوے تھے اور پیاس کو میں نے اچھی طرح بری کر کے کٹا تھا موسیقی 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 ویسے اگر پیاس کڑوے ہیں اور بندہ کٹ رہا ہو تو یہ بندے کو نہ کڑوے ہیں تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے بندے کو پیاس کٹنا موسیقی موسیقی یہ جی پیاس یہاں پہ تقریباً میں نے کٹ لی ہیں اور پھر اس کے بعد جائے نا ٹاماتر کٹ ہے میں نے جلدی جلدی موسیقی موسیقی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بہت تیز ہوتا ہے کٹنے میں سبزی تو میرا اتنا تیز تو نہیں آرام آرام سے کٹتی نہیں اور کافی دفعہ چھوری لگ بھی جاتی ہے مجھے موسیقی 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 تو آپ سب سے بھی گزارش ہے جب بھی کچھ سبزی وائرہ کٹے تو اپنے ہاتھوں کو حفاظت کیا کریں کیونکہ ہمارے ہاتھوں پہ کٹ سوائرہ اگر لگ جائیں تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے موسیقی 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 یہ یہاں پہ تماتر میں نے کٹ لیا ہے اور آج کی ویڈیو یہی تک اور اپنا بہت سارا دیر سارا خیال رکھی گا اور دھوم میں یاد رکھی گا اور میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور تینک یو سو مچ اللہ حافظ موسیقی